ایک مردبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے مجھے جناب سیدہ زینب کہتے ہیں ہمارے ساتھ دو مہمان شخصیات آج کے پینل میں موجود ہیں ہمارے سٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر ناہید عبرار صاحبہ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے زرمینہ ناصر صاحبہ آج گفتگو کی جارہی ہے نیکی اور اس کے عجر کے تعلق سے کہ نیکی کرنا کس قدر زیادہ ضروری عمر ہے اللہ رب العزت کو کس قدر پسند ہے یہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تلقین فرمائی ہے اس تعلق سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کیا عمل تھا کیا طرز فکر تھا کس طرح سے آپ نے اس تعلیمات پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمائی تھی ان پر کس طرح عمل کیا ایک راستے سے پتھر ہٹا دینا بھی نیکی ہے ناظرین محترم اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں جب ہم دنیا میں کرتے ہیں تو روز محشر ان کا کیسا ہمیں عجر ملے گا آپ کے تصور سے بھی زیادہ اس بیان کو ہم شاید تصور نہیں کر سکتے اس میں ایک بہت زیادہ خطرناک بات جو شامل ہو جائے اگر تو وہ کس قدر خطرناک ہو سکتی ہے یہ ہم جانیں گے داکٹر صاحبہ سے کہ ڈاکٹر صاحبہ نیکی کر کے اسے جتانا یہ کیسا عمل ہے بہت سارے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ کبھی آپ نے کسی کے ساتھ کوئی نیک کام کیا ہے نیک عمل کیا ہے اور اس کے بعد موقع ہاتھ آتے ہیں آپ نے اس کو جتا دیا فرمائیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ احسان کر کے جتانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اپنا فائدہ سوچے بغیر دوسروں کے ساتھ نیکی کرتے رہو کیونکہ جو لوگ پھول تقسیم کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خوش پوز ضرور رہ جاتی ہے کیا بات ہے بہت پیاری بات سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ سب سے معتبر نیکی وہ ہے جس کا گواہ اللہ کے سوا کوئی نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ کچھ لوگ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں گے اور قیامت کے دن عرش الہی کا سائے ہوگا اس کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا تو صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ وہ اس طرح نیکی کرتے تھے کہ ایک ہاتھ کو دیں اور دوسرے ہاتھ کو خبر رہا ہوں جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو وہ خوف سے کانپنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر پہاڑوں کو قائم کر دیا تو اس کا کانپنا موقوف ہو گیا تو فرشتوں نے پوچھا کہ میرے رب اس سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے تو اللہ رب العزت کے دربار سے ندائی کہ امت محمدیہ کے وہ لوگ جو اس طرح نیکی کرتے تھے کہ ایک ہاتھ کو دیں اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو روزے محشر لوگ اپنے صدقات نماز روزہ ان کے زخائی لے کر حاضر ہوں گے کہیں گے میرے رب مجھے اس کا عجر دے میری نیکیاں تھیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں اس کا عجر نہیں دوں گا جاؤ اس سے جا کر یہ عجر لو جس کو دکھانے کے لیے تم یہ نیکیاں کرتے تھے اگر آپ معاشرے کا جائزہ لیں تو زینب لوگ اتنے بہرہ روی کا شکار ہو گئے ہیں کہ ہر نیکی دکھاوے کے لیے کرتے ہیں کہ دیکھیں اگر کسی کو کھانا کھلایا کسی کے سکول کی فیز دی کسی بچوں کے عید پر کپڑے بنا دیئے کسی کو کتابیں دلا دی تو کہتے ہیں کہ ارے اس کی کیا اوقات ہے اس نے تو دو وقت ہمارے گھر کھانا کھایا تھا اس کے بچوں کے تو ہم نے کتابیں دلائیں تھیں اس کے تو عید پر ہم نے یہ کپڑے بنائے تھے یہ عمل کرنے سے دکھاوے کا عمل کرنے سے یہ احسان کر کے جتانے سے ہماری ساری نیکیاں زائع ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس عمل سے ناکش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عبادت بھی کرتے ہو اور لوگوں کو تکلیف بھی دیتے ہو احسان بھی جتاتے ہو اور لوگوں کی مدد بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوسروں کو تکلیف دے کر اپنی خوشی کی دعا مت سے مت کرنا اور دوسروں کو خوشی دے کر اپنی تکلیف کی پرواہ مت کرنا تو دیکھیں نا کہ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے ہیں لیکن اگر ہم اس پر احسان جتلا رہے ہیں تو اس کا سارا عمل جو ہے وہ زائع ہو جاتا ہے اللہ بھی ناکش ہوتا ہے اور آقے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے عبداللہ بن مبارک اپے جائے کرتے تھے تو راستے میں ایک سرائع تھا وہاں پر قیام کرتے تھے تو غریب نوجوان لڑکا ان کی خدمت کرتا تھا انہیں ایک وضوح کے لیے پانی لاتا تھا ان کے کھانے لے کراتا تھا جب وہ شب نظر نہیں آیا ہے تو عبداللہ بن مبارک بہت زیادہ پریشان ہو گئے لوگوں سے پوچھا کہ وہ لڑکا جو میری خدمت کرتا تھا وہ نظر نہیں آرہا تو لوگوں نے بتایا کہ اس پر کسی شخص کا قرض تھا جس سے قرض لیا تھا وہ بہت ظالم شخص ہے وہ سق عذاب میں ہے اور شہر کوتوال نے اسے گرفتار کر لیا ہے تو عبداللہ بن مبارک اس شخص کے پاس گئے اور کہا کہ اس کو نہیں بتانا اس کا سارا قرض میں ادا کر رہا ہوں اور یہ باصف میرے وہ تمہارے درمیان رہنی چاہیے تو نوجوان لڑکا جب رہا ہو کر آیا تو لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ اللہ میرے موسن کو سلامت رکھنا جنہوں نے مجھے قیس سے رہائی دلائی اللہ تو اس کے درجات بلند فرمانا اور لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ صرف مجھے اس کا نام بتا دو ایک دن جس شخص نے اس سے قرض لیا تھا اس کے وہ دکھائی دیا تو اس نے کہا کہ تمہیں اللہ کا واسطہ تو مجھے اس شخص کا نام بتا دو تو اس شخص نے کہا کہ بہت عرصے بعد کہ ان کا نام عبداللہ بن مبارک تھا بھاگتے ہوئے کوفے گیا تو دیکھا لوگوں کا مجمع لگا وہا ہے تو لوگوں نے کہا اب تو نے آنے میں دیر کر دی جب موزدن نے ازان دی تو عبداللہ بن مبارک مزد میں تھے جب جماعت کھڑی ہوئی تو وہ سجدے میں تھے جب اشراق کا وقت ہوا تو نوافل ادا کر رہے تھے گھر گئے سجدے میں سر چھکا ہے کل میں شہادت پڑھا روح قفص انصاری سے پرواز کر گئی تو وہ نوجوان زار و قطار رونے لگا کہ اللہ میرے محسن کے درچات بلند فرما تو ہم اگر کسی کے ساتھ کوئی نیکی کریں کوئی نیک عمل اختیار کریں احسان و بھلائی کا رویہ اختیار کریں تو نیکی کر کے جتائیں نہیں نیکی کر کے جتانے سے ہماری تمام نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک میٹھا بول بھی خیرات سے بڑھ کر رہے دوسروں سے خندہ پیشانی سے پیشانہ بھی نیکی ہے جنت میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جنت میں ایک شخص جہاں چاہتا تھا چلا جاتا تھا تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ شخص جہاں چاہتا ہے چلا جاتا ہے جو میوے کھانا چاہتا ہے کھا لیتا ہے اس کی کونسی نیکی تھی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے راستے سے ایک تکلیف دے چیز ہٹا دی تھی تو اب بھی وقتیں ہم سمل سکتے ہیں آج سے بھی ہم اپنے ایمان کو اپنے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کر سکتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی نیکی کریں اس انداز سے کہ ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ کو پتا نہ چلے تاکہ ہماری نیکیاں بھی ضائع نہ ہوں اور ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے بے شک اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے ناظرین مطرم کہ ہمارا رب جو رب العالمین ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے تو یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم زندگی میں کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نیکی جو ہے وہ بہت زیادہ مال و اسباب خرچ کرنے کا ہی نام ہے یا بہت زیادہ کسی پر خرچ کریں گے کسی کی پیسے سے روپیہ سے مدد کریں گے وہی نیکی ہے لیکن اللہ رب العزت نے تو ہمیں اس قدر بھلائی کا نیکی کا حکم دیا ہے کہ آپ جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی اشارت فرمایا کہ کوئی ایک میٹھا بول بول لینا کسی راستے کو صاف کر دینا کانٹا جھاڑی ہٹا دینا کسی کی کوئی ہمدردی اگر کوئی بیمار ہے تو اس سے ہمدردی کے دو بول بول لینا بھی نیکی کے چمرے میں آتا ہے